موسیقی کڑی جو ہے آگئی ہے عمران خان صاحب کے دوری حکومت میں اپوزیشن کے لوگوں نے تو عدالتوں کے بڑے چکر لگائے لیکن اب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ الٹی گنگا وینہ شروع ہو گئی ہے اور پرائیم نیسٹر صاحب کی پہلی پیشی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہو گئی ہے اور اس میں جو موضوع ہے وہ بھی بڑا اثاث ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ لوگ معایدے کرنے جا رہے ہیں مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اے پی جو ہے آرمی پولک سکول کے بچوں کی شہادتوں کے قاتلوں کو آج تک کیوں نہیں پکڑا اتنے بڑے بڑے سوال داغ دیئے ہمارے ساتھ سینئر تجیزہ نگار موجود ہیں غزن فروان صاحب میرے بائن جانب جو ہے آسیم امین صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ان سے جانتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ اے پی ایس کے بچوں کے قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑا امانان خان صاحب آپ پرائم نیسٹر ہیں جی بہت شکریہ ساجے سبزواری صاحب بڑا اچھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں انصاف کا بول بالا اور سارے جواب دے ہیں قانون کے آگے انصاف کے آگے عدالتوں کے آگے اچھا کیا سپریم کورٹ نے بلایا وزیراعظم صاحب کو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ تقریروں کے علاوہ بھی کچھ ہوا ہے آپ کے کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں جو میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے ان کو یاد دلایا ہے مطلب انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی تقریر کرنے کی کوشش کی کہ جناب چیف جیسے صاحب میری بات گوھر سے سنیں انہوں نے کہا جی ہم ہمیں سنائے نہیں ہمیں صرف بتائیں سنانے میں اور بتانے میں بڑا فرق ہے تو جب انہوں نے کہا کہ جی ای پی ایس والوں کو جو بم دم آکے کے ذمہ داران تھے اس وقت واضح اس وقت جنرل آرمی چیف تھے جنرل رحیل شریف صاحب وفاقی وزیر داخلت چودری نصار صاحب تو انہوں نے کہا جی ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیا گیا تو انہوں نے عدالت نے پھر عمران خان کو کہا کہ جناب آپ وزیر اعظم ہے یہ آپ کا کام ہے آپ ہمیں نہ بتائیں ٹھیک ہے سر تو دیکھیں مہرکات جو بھی ہیں جی دہشت گردی میں مارا ستر سے اسی ازار بردہ مارا گیا ہے قربانیاں رائے گئیں گئیں ہیں کیا ان کا فائدہ ہوا ہے کچھ بھی نہیں حاصل ہوا ٹھیک یہی اگوانی تھے یہی دہشت تھی یہی تو آج بھی بم دم آکے کر رہے ہیں اس وقت بھی وہ کر رہے تھے آج اگر دیکھیں آپ قاتلوں کو کس صورت میں معاف کر رہے ہیں کس بیس پہ ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں عدالت نے ٹھیک سوال کیا ہے کہ جناب ذمہ داران کے خلاف کیا حکومت نے کاروائی کیا ہمیں اسے اگاہ کیا جائے اگاہ کیا جائے آسین امین صاحب یہ حکومت کر کیا رہی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہی ہے دوسرے طرف ٹی ایل پی کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہی ہے جن لوگوں نے رٹ آف سٹیٹ چیلنگ کی جن لوگوں نے پاکستان میں بد امنی کی یہ حکومت ان کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے جاری ہے کیا کہیں گے آپ اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب میں شروع کرتا ہوں کہ بڑی دیر کر دی میرے باہر آتے آتے ہیں یہ چیف جسٹ صاحب نے میں کہتا ہوں کمالی کر دیا کرتے نہیں ہیں یہ عمران خان صاحب بلانے والا اور پوچھنے والا کہ نو جانے جو شہید ہوئی ہیں اس کا جواب کون دے گا ان کے بچوں کو انصاف کون دے گا ہمارے ملک میں انصاف نام کی چیز ختم ہوتی جاری ہے وہ عدلیہ ہو یا حکومت ہو دیکھیں ریاست کے اندر ریاست انہوں نے بنانے کی کوشش کی آپ کو بتایا روڈوں پہ نکلے آپ کی ریاست کے ساتھ زیادتی کی آپ کی جانوں کو شہید کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے لائیول بنا رہے ہیں کہ آپ آئندہ آنے والے الیکشن میں ہمارا تحادی ہوں گے اس کا مطلب ہے گورنمنٹ ڈر گئی ہے ان سے ڈر گئی اس کا مطلب ہے اس نے مزاد رات کی ڈبل پر چھلی صاف بات ہے نا پھر ڈر گئی ہے ڈرا دیا انہوں نے تو پھر اس کا مطلب دیکھیں یہ لوگ کتنے مضبوط ہیں ایک مرکبہ آپ نے جو سٹیپ لیا تھا کم از کم اس کو پورا تو کرتے ہیں انجان تک تو لے کے جاتے ہیں کیا ہوتا تھا اس سے برا کیا ہونا تھا آسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ڈر گئی ہے میری بات کمپلیٹ ہونے تھے اس سے زیادہ برا کیا ہونا تھا جو انہوں نے کر دیا تھا یہی کچھ ہونا تھا وہ کر چکے تھے یہی کچھ کر سکتے تھے یہی کچھ کر سکتے تھے اس کے باوجود آپ دیکھیں سلا کی ٹیبل پر آگئے ان کو لے کے بیٹھ گئے جو واقعی یہ چیز جیسے صاحب نے بلکل ڈھی کہا کہ نو جانے جو شہید ہوئی ہیں ان کے بچوں کو کون جواب دے گا یہ تو نہیں ہے ان کو انصاف کون دے گا دس لاکھ دے دیں پندرہ لاکھ دے دیں بیس لاکھ دے دیں بیس لاکھ سے اس کا باپ آجے گا نہیں آئے گا انصاف چاہیے ہیں تاکہ آئندہ کسی کا جو ہے ایسا نہ ہو آسیم عمین صاحب نے ایک نکتہ اٹھایا کہ حکومت در گئی ہے سب سے ایک چھوٹا سا ایشو ہوتا ہے ہر ملک میں مہنگائی مہنگ حکومت سے تو وہ نہیں کنٹرول ہو رہی ہے سر مہنگائی چھوٹا سا ایشو نہیں یہ بہت بڑا ایشو ہے نہیں مطلب آپ کے پاس اتنی بڑی ایڈنشیشن ہے بیوروکریسی ہے اے سی ہیں اتنے لوگ ایٹھ ہیں انفرسٹرچر ہے ہر ظلے میں ہر تحصیل میں ہر یونین کانسل میں آپ کے پاس انسپیکٹر ہیں ایسے ہی ٹھیک اب جس کا دل کرتا ہے صبح چینی مہنگی رات کو گھی مہنگا رات کو پٹرول مہنگا رات کو سبزیاں مہنگی آلو مہنگے رٹ آف گورنمنٹ ہے کدر میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ یہ مان لیں کہ آپ ایک نقام ترین وزیراعظم ہیں پولٹیکل سنس تو آپ میں ہے ہی نہیں کہہ رہا دیکھو یہ کہتے رہنا کہ جی صرف میری تقریریں سنو صبر کرو گبرانہ نہیں ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں مطلب دیکھو نا کیسی مطلب میں اس کو کہوں گا یہ بھئی مانی ہے کہ جب نواز شریف تھا قیمت بڑے تو نواز شریف چور ہے جب اپنی باری آئی ہے تو کہتا ہے نہیں جو میں کہتا ہوں آپ اس پر تصلیح رکھیں میری بات تو مانیں ایک اور موضوع ہے ہم اس لگے ٹی ٹی پی کے ساتھ میں اس لگے پاہ رہا تھا تو دیکھیں ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ جو مذاکرات کرنے جا رہے ہیں کیا بیس ہے اس کی تھریڈ ہاں جو آسین صاحب نے کہا جو تھریڈ ہے نا کل کو تحریکی لبائک والوں نے آپ کے ساتھ جو کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ مہدہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کوئی بھی تحریکی لبائک کو بھی انہوں نے نکال دیا میرے آن سننے لگی کل کو کوئی بھی گروپ اٹھے مذہبی بنیادوں پر سیاسی بنیادوں پر بندے صرف تین چار ہزاری چاہیئے نا سڑکوں پر آئیں گراؤ جلاؤ کریں مذہرے کریں اور اپنے مطابقات بنواہ کے چلے جائیں تو ریٹ کدھر ہے ریٹ کدھر ہے آسین ممین صاحب یہ حکومت کی بہت بڑی نکامی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ملک صاحب کی بات ٹھیک ہے جس کا دل کرے گا وہ دو چار ہزار بندے لے کے باہر نکلے گا اپنی منمانی کرے گا اللہ انڈریجنسیز کو مانے گا یہ بہت بڑا ثانیہ تھا صاحب یہ چھوٹا ثانیہ ایسا ہی نہیں تھا ان کو چاہیے تھا تھوڑا سا اس پہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے کیا ہونا تھا میں پہلے بھی آپ سے بات کرتا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا تھا دیکھیں تھوڑا سا ان کو ٹف ٹائم دیتے دیکھیں پولس کے ساتھ بھی پولس صاحب نراز ہے بنجاب حکومت ان سے نراز ہے کہ آپ نے ہمارے اتنے بندے شہید کروا دیئے اتنے کو ہزاروں کی تعداد اور آپ ہوتا ٹیبل پہ بیٹھ گئے ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد ہیں جو لوگ زخمی پڑے ہیں اچھا میں ایک سوال میں نے بتا دیا اجاز چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو سعید رزوی جب باہر رہیں گے تو پھولوں کا گلدستہ لے کے جا کے سیڈ ایجسمنٹ کروں گا یار اندازہ کر لیں پھر اس سے آپ زیادہ کیا سوچ سکتے ہیں کہ اس کی سوچ دیکھ لیں کہ وہ جائیں گے سیڈ ایجسمنٹ کریں گے پھولوں کا گلدستہ بنائیں گے اس کا مطلب جو مردی آئے گا وہ پاکستان میں اپنی منمانی کرے گا نقصان بنچائے گا اور آپ ان کے ساتھ ایجسمنٹ کریں حکومت کی ناظرین رال ٹپک رہی ہے کہ دو آزار تیس کا الیکشن کس طرح سے جیتا جائے چاہے وہ ٹی ٹی پی کی مدد سے جیتا جائے چاہے وہ ٹی ٹی پی کی مدد سے جیتا جائے جب سے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی بات ہوئی ہے سپاہ صحابہ نے بھی کہہ دیا ہے حافظ صحیح صاحب کی جماعت نے بھی کہہ دیا ہے حرکت الانسار نے بھی کہہ دیا ہے اگر ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں یہ تو ہمیں معافی کیوں نہیں کل ایمکیم نے بھی ٹوئٹ کیا ایمکیم کہہ رہی ہے کہ ہم نے کون سا ظلم کر لیا ان سے زیادہ ظلم تو ہم نے نہیں کیا ہمارے لئے معافی کیوں نہیں حکومت کے لئے ایک بہت بڑا سانیہ ہے حکومت کی سوچ کے اوپر پہردار بیٹھ گئے ہیں ناظرین حکومت کی نائلی تو سامنے آئی گئی اب حکومت کی جو رالٹا پک رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کچھ اس کے سمرات آئیں گے بلکہ الٹی گنتی خان صاحب آپ کی شروع ہو گئی ہے مجھے یادت دیجئے اللہ حافظ